مد گھڑنا سروح ہو گئی ہے اور سب ہی پرتیاسوں کی دھڑکنیں بھی لگاتار تیج ہوتی جارہی ہیں ہمارے بیچ میں آگرہ کی فتح پورسیگری لوگ سوا سے بھاچپا کے پرتیاسی راج کمان چاہر جی موجود ہیں بھاگوان کی پوجہ احسنہ کر رہا ہے اور اس بیچ میں ہم نے ان سے بات کی کس طریقے کی دھڑکنیں اس بار دل کی کر رہی ہیں دیکھئے من میں بہت بسواس ہے بہت آتمی بسواس ہے اور جس پرکار سے میں پہلی دن سے کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مانی نریندر موڈی جی کو دیس کا پردہان منطری بنانے کے لیے اور راج کمار کو اپنا سیبک بنانے کے لیے فتح پورسیگری کی جنتہ جناردن نے جوردست طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں مددان کیا ہے بھاگوان کسان میں سب ہی پرتیاسی ہیں آپ کیا کچھ مانگایا بھاگوان سے دیکھئے ایشور سے میں نے ہمیسہ ایک ہی پراتنہ کی ہے کہ ایشور مجھے اتنی شکتی دے دے جس سے میں آم جن مانس کی گریب جنتہ کی کسان کی مزدور کی نوجوان کی ہر ورک کے لوگوں کی سبھی سماج کے لوگوں کی میں سیبک کر پاؤں اور اپنے جیوان میں میں لوگوں کی اتنی سیبا کروں مانی نریندر مودی جی کے نیترتو میں کہ آم جن کو جو آوشکتہ ہے وہ سیبا کا بھاو میرے اندر من میں پرارہم سے رہا ہے اسی سیبا کے لیے اس سیبا کو کرنے کے لیے میں راجی نتیک شیطر میں آیا اس لیے مجھے پونڈ بسواس ہے کہ مانی نریندر مودی جی دیش کے پتحان منتری بنیں گے فتح بسیکری کی جنتہ جس کا میں بہت بہت بھوری بھوری آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جوردس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں مددان کیا ہے مجھے بسواس ہے کہ بڑی جیت بھارتی جنتہ پارٹی کی فتح بسیکری میں ہوگی کتنی بڑی جیت مان کا چلنا ہے آپ دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جس پرکار سے جنتہ کا ایک پیار اور آشیرواد ملا ہے مودی جی کو پردھان منتری بنانے کے لیے اور راج کمار کو اپنا سیبک بنانے کے لیے بھاری انتر سے بجے ہونا چاہیے اور مجھے پونڈ بسواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی فتح بسیکری لوگ سبا چھتر سے احتیاسک جیت درج کرے گی ابھی نیتہ کانگریس کے پردیش ادیش آپ کے سامنے تھے کہیں آپ کا جو آتم سکتی تھی کم دور پرتی دکھائی تھی کہ آتم سواس بڑا تھا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ سامنے کون ہے اس بات کی پرواہ کبھی کی نہیں جاتی ہے اور میں سپاہی ہوں مانی نرینر مودی جی کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگ کا سویم سیوک ہوں اور بجرنگ دل کا جلا سنگو جیک انیس سو نبھے میں سرپرثم آگرہ جنپت کا جلا سنگو جیک بننے کا سوابہ کی مجھے ملا تو ایک بجرنگی کو کسی کا بہن نہیں ہوتا بجرنگی تو بھگوان رام شری رام کا بھکت ہوتا ہے اور شری رام کا کام کرنے کے لیے راج کمار چاہر پہلے سے تت پر ہے سامنے کون لڑ رہا ہے اس کے بارے میں آگرہ کی جنتہ بھلی بھانتی جانتی ہے بھاجپا پتیاسی راج کمار چاہر جی کہتے ہیں کہ وہ بجرنگی رہے ہیں اور بجرنگی کو کسی پرکار کی کوئی بھیبیت ہونے کی آوشکتہ نہیں رہتی ہے یہی بجے ہے کہ راج کمار چاہر جی آت مسوات سے پوری طرح سے لوریج نظر آ رہے ہیں اپنے ساتھ اکلے دوبے کے ساتھ راکس خنوجیہ سینیوز آگرہ